ہیلو گئیز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ری ڈریکشن ایرر کے باڑے میں کیا آپ کس طریقے سے اس کو سالف کر سکتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ دبلیکیڈ ویڈوٹ یوزر سلیکٹیڈ کنونیکل ایرر کو کیسے سالف کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو سالف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ان سب ایررز کو ریموو کرنے پہ ساری ویڈیوز چینل پہ اویلیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ایف یو وانٹ ٹو ریموو آل ڈیٹ ایررز ان یور بلوگر سائٹ سو لیٹس گیٹ سٹارٹ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ری ڈریکشن کا جو ایرر ہے یہ آتا کیوں ہے گئیز یہ بہت ساری ریزن کی وجہ سے آتا ہے اور اس کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں اب ان ٹائپس کو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں تو جس سائٹ پہ ابھی میں ورک کر رہا ہوں اس پہ جو ری ڈیکشن ایرر ہے یہ مجھے دو پیجز کے اوپر آ رہا ہے تو یہ دونوں وہ پیجز ہیں اب ہمیں پتا چل گیا کہ کون کون سے ہمارے پیجز پہ آ رہا ہے ایرر ہاو ٹو چیک کے ایشو آ کس وجہ سے رہا ہے یورل انسپیکشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کہ ہمارا جو یورل ہے یہ گوگل پہ آویلیبل نہیں ہے نو اب ہم اس کو ایک دفعہ ٹیسٹ کریں گے کہ یہ ہمارا یورل انڈیکس کیوں نہیں ہوا اس کے لیے ہم گوگل کا فری ٹول یوز کرنے والے ہیں جس کا نام ہے روبوٹس ڈورٹ ٹی ایکس ٹی بلوکنگ ٹیسٹر ٹول آپ نے سمپلی یہاں سے بیک کرنا ہے اور جس بھی یورل کو آپ چیک کر رہے ہوں اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیسٹ روبوٹس ڈورٹ ٹی ایکس ٹی بلوکنگ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا جب بھی آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ ایرر آ کس وجہ سے رہا ہے تو آپ نے کسٹم روبوٹ ڈورٹ ٹی ایکس ٹی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی یہ ایرر آ کس وجہ سے رہا ہے اور اگر آپ کو اس پیج کے اوپر zero errors اور zero warnings دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اس پیج کو تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں URL is allowed on google اب آپ نے find out کر لیا ہے کہ آپ کا جو read reaction کا error ہے یہ آ کس وجہ سے رہا ہے اب ہم نے اس URL کو indexing پر لگانا ہے اب یہ کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے واپس آنا ہے اسی پیج کے اوپر آپ نے URL کے اوپر کلک کرنا ہے اور inspect URL کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے request in taxing پر کلک کرنا ہے یہ request جو ہم نے ابھی کی ہے دوبارہ submit ہو چکی ہے آپ نے got it پر کلک کرنا ہے اور دوبارہ سے آپ نے ایک دفعہ live test URL کے اوپر کلک کر کے دیکھ لینا ہے ایک دفعہ here you go URL is available to google یہ کرنے کے بعد google کے پاس آپ کی request دوبارہ سے چلی گئی ہے اور google within few days میں آپ کا جو URL ہے read reaction کا error جس پہ آ رہا ہے اس کو solve کر دے گا اور guys یہاں پر اور بھی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے اگر آپ کو read reaction کا issue کسی اور reason کی وجہ سے آ رہا ہے for example 404 errors کی وجہ سے آ رہا ہے اس کے لئے آپ مجھے comment کر کے بتا سکتے ہیں اس پہ بھی میں ویڈیو create کر دوں گا اور یہ techniques آپ نے ہر اس URL پہ implement کرنی ہے جو آپ کا read reaction error میں آ رہا ہے for example میرے پاس ابھی دو pages affected ہیں تو مجھے یہ technique implement ان دونوں URLs پہ کرنی پڑے گی یہ کرنے کے بعد guys آپ نے seed details کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے start new validation یہ کرنے کے بعد guys آپ نے یہاں پر seed details کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا validation ہماری start ہو چکی ہے so this is it about today's video that for all sold this video i meet you next one till then bye bye